جی اسلام علیکم حسن شہر آج کا ٹاپک ہے ٹیمپری ورک پرمٹ ٹیمپری ورک پرمٹ کیا چیز ہے مان لو کہ آپ ایک کمپنی کے اندر جاپ ملی آپ کو آپ کام کر رہے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے اس کمپنی کے پاس کام کام ہو گیا یا کام ہتم ہو گیا تو آپ کا ارباب یعنی گھر کا ویز ہے یا کمپنی کا ویز ہے آپ کا ارباب آپ کو کہتا ہے میرے پاس کام کام ہو گیا تو آپ ایسا کرو آپ باہر کسی بھی کمپنی میں جو آپ کدھر ملتی ہے آپ کو کام ملتا ہے آپ ادھر کام کار لو اس کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے آپ چیز کو اس کے لیے گورنمنٹی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے آپ اگر بغیر گورنمنٹی پرمیشن کے کام کرتے ہو کسی بھی جگہ کے اوپر تو آپ کو کیا ہوتا ہے اگر پلیس پکٹی ہے تو وہ آپ کو لائف ٹائم بین لگائے گی فائن بھی لگائے گی اور لائف ٹائم بین بھی لگائے گی گورنمنٹی پرمیشن نے یہ نکالی ہوئی ہے تیمپری ورک پرمیشن آپ اپلائی کرو اس کا بینیفیٹ کیا ہے نقصان تو میں نے بتا دیا ہے بینیفیٹ کیا ہے کہ مان لو کہ آپ ایک کمپنی کے ساتھ کام کرو آپ کے پاس یہ والا پرمیشن ہے پلیس آ جاتی ہے رینڈمی چیکنگ کرتی ہے تو آپ کو نا فائن پڑے گا نا جیل جاؤ گے نا لائف ٹائم بین لگے گا آپ یہ پرمیشن دکھاؤ گے تو آپ لیگل ہو اس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہو یہ ون یئر کا ٹیمپری ورک پرمیشن ملتے ہیں ون یئر ایک کمپنی کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہو اگر اس سے زیادہ کرنا ہے دوبارہ سے آپ بنوا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ جو فریلانسر ہیں یا جاب سیکر والے آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ فریلانس ویزا بڑا مشہور ہے مارکٹ کے اندر جب آپ فریلانس کا ویزا پکڑتے ہو نیو کمپنی میں جا کے کام کرتے ہو آپ پکڑے جاتے ہو آپ کو بھی فائن پڑے گا نیو کمپنی کو بھی فائن پڑے گا پرانی کمپنی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ آپ ساتھ کی ویڈیو ہے یہ لازم دیکھ لیں ہوگا کیا جب آپ نے کمپنی میں ویزا پلائی کیا ہوئے اور سارا کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ کا چاہیے پاسپور کپی پاسپور سائز فوٹو اور نو ابجیکشن سیٹکیٹ یہ ملے گا آپ کو جس کمپنی کا آپ کا ویزا ہے وہ کمپنی کا ارباب یہ ایک لیٹر لکھے گا بھئی میرا نام یہ ہے اور یہ لڑکا ہے اس کا نام یہ ہے اس کو ہماری کمپنی نے ویزا دیا ہوا ہے اس کا پاسپور نمبر یہ ہے یہ اس کو ہم اجازت دیتے ہیں یہ باہر کام کر سکتے ہیں یعنی دوسری کمپنی کے ساتھ کام کر سکتا ہے سم ریزن سے ہمارے پاس کام نہیں ہیں یعنی ریزن نام بھی وہ اپلائے وہ صرف یہ ہی مینشن کر دے کہ بھی یہ آدمی کو ہم اللہ کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتا ہے وہ لیٹر لے کے آپ کا ایمریٹس ای ڈی پاسپور اور ویزا پیج لے کے جو نئی کمپنی آپ کو جاب دے رہی ہے نا اس کا پی آر ہو یا اور باب آپ کے ساتھ جائے کسی بھی لیبر کے کونٹر کے اوپر ادھر سپونسر کا ای سگنیچر کارڈ ہوتا ہے وہ ای سگنیچر کارڈ لے کے جائے گا ادھر بہت نارمال سی اماؤنٹ آئی ہے نارمال سی اماؤنٹ آپ دو گے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کیوں کہ یہ لیبر کے اماؤنٹ ہے آپ وہ اماؤنٹ پے کرو گے تو اس کے بعد آپ کو تیمپریری ورک پرمٹ اپلائی کیا جائے گا تیمپری ورک پرمٹ ملے گا ون جئر کا ون جئر نیو کمپنی کے ساتھ کام کار سکتے ہیں اور بلکل ریلیکس ہو کے کار سکتے ہیں کافی زیادہ کیس میرے پاس ایسی آئے ہیں کہ انہوں نے بولا یار میرا ویزا فلان جگہ کا تھا تو ہم فلان جگہ پر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو پلیس نے ڈ بھی پڑے گا آپ کو تو اس کا کچھ نہ کچھ آپشن تو ہوگی لیکن اس کے لیے پیسے بہت زیادہ لگیں گے وکیلوں کی فیسی ہیں یہ فیس ہے وہ فیس ہے اس کے لیے اس سے سب سے زیادہ بہتر آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ایک ٹیمپری ورک پرمٹ اپلائی کرو آپ ایک لیگل وے کے اندر آکے امراض میں کام کرو سلام علیکم